اس کے لیے علاقے کا ڈیویلپ ہونا بھی لازمی ہے سوسیٹی کی ڈیویلپنٹ نظر بھی آنے چاہیے کم علمِ عذاب ہے یارب سی کو بیس بنا کے وہ سارے کے سارے سیکٹر بی کے مارکٹنگ کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں مالک اللہ پاک کی ذات ہے رازق اللہ پاک ہے آپ اپنے کلائنٹ کو سرویسز دینے ہیں تو پوری دیں امانداری کے ساتھ دیں آپ اوارسیز ہیں آپ کو نہیں علم میرے کے حال سے اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ یہاں آکے اس کا پہلے ویزٹ کریں پھر اس ایرے میں آپ اناڑ خرید دیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں حافظ سحیب احمد ریال اسٹیٹ کنسلٹنٹ آج پھر میں مخاطب ہوں آپ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل اپنی جہداد کے پلیٹ فارم سے آج میں فضائیہ حسنگ سکیم گجرنہ والا پر ڈسکس کروں گا چند سوالات ہیں ان کے میں سخت جوابات بھی دوں گا اور آپ کو جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ پاک حکم سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج سے تین ہفتے پہلے یعنی غالبان ایک مینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فضائیہ حسنگ سکیم گجرنہ والا کی ساری معلومات ایک ہی ویڈیو میں وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ فضائیہ حسنگ سکیم گجرنہ والا کے سیکٹر اے کو بلکل تیار ہے ادھر پوزیشن مل چکا ہے قبضہ مل چکا ہے پھر اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اس میں اتنی انویسٹمنٹ کریں گے اتنا آپ کو پرافٹ مل سکتا ہے یہ اس کے ریڈ ہے ان فیوچر ایس ہے یہ میں نے ساری چیزیں اس کے اندر میں بلکل واضح بتائی تھی اب بات پرابلم بان رہی ہے سیکٹر بی کی سیکٹر بی میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مارچ اپریل کے اندر یہ آپ کو پوزیشن نہیں دے سکتے مارکٹ کے اندر ڈیلرز رات بھی کہہ رہے ہیں سوسیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو مارچ کے اندر اس کا پوزیشن دے دیں گے نہ ابھی وہاں پہ مکمل پارکس ہیں نہ وہ سارا ایریا ابھی ڈیویلپ ہوئے ہیں صرف پانچ چھے روڈ انہوں نے ڈیویلپ کی ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر اسی کو بیس بنا کر وہ سارے کے سارے سیکٹر بی کے مارکٹنگ کرنے جا رہے ہیں میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ کو اس میں سال لگ سکتا ہے پوزیشن ملنے میں اس سے پہلے نہیں لیکن یہ میری ویڈیو کسی دوست نے کسی ڈیلر کو دکھائی اس نے آگے سے کمنٹ کیا کہتا ہے کہ کم علم عذاب ہے یا رب کس طرح کس نے کوئی بات کی میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں محترم آپ نے ریٹ بڑھائے آپ نے چند سڑکے دکھا کے اس کی مارکٹنگ ہائپ اوپر بڑھا دی ہے لیکن جو اثر حق ہے کہ اس سے آپ عوام کو گاہ کیا کریں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مہینے ڈیٹ کے اندر آپ کو قبضہ مل دے گا پوزیشن مل دے گا اس کے لیے علاقے کا ڈیویلپ ہونا بھی لازمی ہے سوسیٹی کی ڈیویلپنٹ نظر بھی آنی چاہیے سوسیٹی کی کوئی ڈیویلپنٹ نظر ہی نہیں آرہی آپ یہ جو نقشے کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف یہ ایریہ چند یہ سڑکے ہیں یہ انہوں نے ڈیویلپ کی ہوئی ہیں یہاں پہ سڑکے بنی ہیں صرف کوئی پارک سے نہیں ہے کوئی سٹریٹ لیٹ نہیں ہے کوئی مکمل سی وریج کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا مکمل اب یہ جو یہ ایریہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مائپ کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سہرے کا سہرہ مکمل ڈیویلپوں نے بھولا پڑا ہے آپ کو اول سیز ہے آپ کو نہیں علم میرے کیا سے اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ یہاں آکے اس کا پہلے ویزٹ کریں پھر اس ایریہ میں آپ اولاد خرید دیں اب میں بات کرتا ہوں یہ کس طریقے سے آپ کو یہ پوزیشن دیں گے اگر یہ انہوں نے دیا بھی اگر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر مارچ اپلل کے اندر دیں گے یہ تو نمکن سی بار لگ رہی ہے مارچ اپلل کے اندر یہ اپنی بیلٹنگ کریں گے اس کی ہمیں یہ امید ہے ہاں میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ مارچ اپلل کے اندر اپنی بیلٹنگ کریں گے اس مرتبہ یہ سنسیر لگ رہی ہے تقریباً کہ اسی نوے پرسنٹ چانسیز ہیں کہ اپنی بیلٹنگ کر دیں گے سی سیکٹر کی لیکن بی کی یہ بیلٹ بی کی آپ بھی آپ کو پوزیشنیں دے سکیں گے بی میں ایک صورت میں آپ کو پوزیشن دیں گے وہ ہم آپ کو بتانا چاہے بہت دنوں بھائی آپ کو شاید ہی کبھی کسی نے کوئی اہم راز اہم بات بتائی ہو اگر اس نہ کیا تو یہ کر سکتے ہیں جو یہ والا آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے جہاں پہ آرڈتہ سڑکے بنائی ہیں انہوں نے اس ایری کو یہ نام دے دیں گے سیکٹر بی جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا ہوئے اس ایری کو آپ کہہ دیں گے سیکٹر بی ہے اور جو یہ ایریہ نان ڈویلپ ہے ابھی تک یہاں پہ کوئی چیز نہیں بنی اس کو کہہ دیں گے سیکٹر سی تو اسی چیز پہ ان کے ڈیلر بھی یہاں کے ڈیلر ان میں میں بھی شامل ہوں ہاں بلکل کلیر بات ہے جو بات ہے وہ بات ہے اس میں میں بھی شامل ہم سب ستاری ہیں بجائیں گے جو بہت بہت اچھا کیا ہے گود کر دیا ویری گود یہ گود اب اس کو سیکٹر سی کر دیں گے تو اس کی جو بیلٹنگ اور اس کی جو ڈویلمنٹ ہے یہ سال لگاتے ہیں سوا سال لگاتے ہیں اگر انہوں نے اس طرح کیا جو یہ چھوٹا ایری ہے اس کو انہوں نے سیکٹر بھی بنا دیا اور اس کو سیکٹر سی بنا دیا تو پھر جو یہ سیکٹر سی بنے گا اس کا پھر سال ڈیٹھ کے اندر جو آپ گئیں کبزہ وہ بھی نہیں ملنا پھر آپ کو جو ان کے اثار جو ان کی سپیڈ ہے ان کی سپیڈ کو دیکھتے ہو میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو آپ نے اگر پلاڈ خریدنے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جو ایریہ ڈویلپ ہے اس ایریے کے اندر جا گے آپ پلاڈ خریدیں اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں اس ایریے کے اندر آپ پلاڈ خریدیں گے تو مجھے جو یقین ہے امید ہے سب ہی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس ایریے کا میپ چینج نہیں کریں گے نہ ان کا میپ چینج ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایریہ ڈویلپ ہو چکا ہے میپ چینج نہیں کریں گے نمبرنگ چینج کر دیں گے یعنی کہ کسی کو ایک نمبر پر دس نمبر لکھ دیں گے دس والے کو بیس لکھ دیں گے پچاس کو پچیس لکھ دیں گے ایسا کر دیں گے لیکن پلاڈ آپ کے اسی لوکیشن پر رہیں گے جن کا پارک فیسنگ ہوگا جن کا پلاڈ کارنر کا ہوگا مین بلیوارٹ پر ہوگا ان کو ادھر ہی پلاڈ ملے گا یہ میری بات تھی تو میں آپ کو الحمدللہ اصل حقائق سے اگاہ کرتا ہوں اور اگاہ کرتا رہوں گا کہ دیکھیں مالک اللہ پاک کی ذات ہے رازق اللہ پاک ہے آپ اپنے کلائنٹ کو سرویسز دینے گا تو پوری دیں امانداری کے ساتھ دیں دیکھیں میرے ساتھ بھی اوورسز کلائنٹ ہے میں ایسا نہیں کرتا کہ کال کے اوپر آپ کو کچھ کہوں اور جب ویڈیو ریکارٹ کرنے ہو تو کچھ اور آپ کو بات کہہ دوں دوسرے لوگوں کے لئے کوئی اور بات کہوں جو کلائنٹ پہ ہیں اس کو نہیں جو بات کلیر ہے وہ بات کلیر کرنی چاہیے تاکہ میرا کلائنٹ کسی اور کا بھی کلائنٹ ہے وہ خراب نہ ہو تاکہ آپ ان کے ساتھ اچھا ریلیشن رہ سکے سوسیٹی کی جو غلطی ہیں وہ ایک دیگہ بھی ہے کم از کم ڈیلر جو ہز رہا ہے جو ایجنٹس یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اپنی رزق کمارے ہیں وہ تو کم از کم عوام کو اصل حقائق سا گاہ کریں میرا بس یہی کہنا تھا تو اس کے اندر کسی بھی چیز بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو ریل اسٹیٹ کے اندر آپ کراپٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے دیئے گے نمبر پہ آپ رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو تمام سرویسز بھی دوں گا اور اصل حقائق سے بھی میں آپ کو اگاہ کروں گا بہت شکریہ آپ کا مجھے دیکھنے کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ